بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی نعمت کرم وزل اور شکر کے ساتھ آج کے بلوکہ کرتے ہیں جی آغاز الحمدللہ الحمدللہ آج بہت بڑی گوڈ نیوز ہے بلکہ بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں آج کی اس بلوگ میں ابھی بنا رہی ہوں جی بریک فاسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کے اوپر میں نے پراتھا ڈال دیا ہے یہ فروزن پراتھا ہے ہمیشہ کی طرح میں ابھی بھی فروزن پراتھا ہی بنا رہی ہی تھی کیونکہ یہ ٹائم سیونگ بریک فاسٹ ہوتا ہے آفیس گوئنگ کے لیے یہاں پہ کالیج گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنگ کے لیے بہت زبردست یہ ناشتہ ہوتا ہے پہلے پہلے اس کو بنانے میں بہت جلدی کرتی تھی لیکن اب ایسا ہے کہ پہلے دونوں سائیڈوں سے میں نے ان کو اچھے سے پکا لیا اس کے بعد اس کے اوپر گھی لگایا ہے تو بہت ہی زبردست اس کی لک آتی ہے اور یہ اندر تک پک جاتا ہے ڈالتے ہیں جی دوسرا پراتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے اپنے لیے دوسرا پراتھا بھی رکھ دیا ہے یہ آفیس گوئنگ ہواتین اور حضرات کے لیے بلکہ ضرور نہیں کہ ہواتین اس کو بنائی جو ہمارے بھائی حضرات ہیں مرد حضرات ہیں یا پھر جو کاموں پہ جاتے ہیں آٹ آف سٹیز میں رہتے ہیں یہاں پہ آٹ آف کنٹریز میں رہتے ہیں اس طرح کا پراتھا وہ بھی بریک پاسٹ اپنے لیے بنا سکتے ہیں کچھ ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کو سبو آفیس جانے کے لیے بہت جلدی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ان کے لیے جو پراتھا ہے بلکل سیو رہتا ہے اگر کوئی لوگ جو ہیں بریٹ کھاکا کے تنگ آ چکے ہیں تو اس طرح کا پراتھا بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کو بنانا کتنا آسان ہے اب دونوں سائٹ سے میں اس کو فرائی کر رہی تھی ہے تو الحمدللہ یہ دوسرا پراتھا بھی میرا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے ابھی سالن نکال لیا تھا اس کو گرم کر لیا تھا اس کے ساتھ لوں گی تو اگر آپ چاہیں تو جائم کے ساتھ بھی اس کو سرب کر سکتے ہیں اب آگے ہیں جی ہم مارکٹ میں فائنلی جس چیز کا میں آپ کو کہہ رہی تھی وہ ٹائم آج چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارے لیے بھی ایک ایونٹ آیا ہے میں نے سیلیبریشن کرنی تھی اپنے چینل کے ون تھاؤزن سبسکرائبر کے لیے گھر کے بلکل ہی پاس ہی ایک بیکری تھی تو وہاں پہ آئی تھی میں یہاں سے کیک لینا تھا پائن ایپل کیک مجھے پسانتا بہت زیادہ وی آئی پی شیپ میں مجھے نہیں اچھا لگتا اسی وجہ سے تھوڑا سیمپل چاہیے تھا تو اسی بیکری کا میں نے انتہاب کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں کے ان کی بیکنگ آئیٹمز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں انہوں نے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی منشن کی ہوئی ہے میں یہاں پہ کیپچر کرنا چاہ رہی تھی کچھ سینز کو کیونکہ مجھے یہ آئیٹمز بہت ہی زبردست لگتی ہیں کیونکہ بیکنگ میرا پیشن بھی ہے شوق بھی ہے میں خود بھی بیکنگ کرتی ہوں اس طرح کے آئیٹمز میں خود بھی انشاءاللہ آپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گی خود بنا کے کیونکہ الحمدللہ میں نے تو شیف کا جو کمپلیٹ کورس ہے وہ کیا ہوا ہے بیکنگ کا بھی اسی میں تھا تو انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں یہ ساری آئیٹمز خود بناوں گی اسی چینل پہ آپ پہ سکھاؤں گی یہ ساری چیزیں کس طرح آپ گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوون ہو میرے چینل پہ اس وقت جتنے بھی کیکس کی ریسی پیزا چاہے وہ ٹی کیک ہوں یا پھر پائنیپل کیک ہوں میں نے جو کیک ابھی تک بیک کیے ہیں وہ ویڈاوڈ آوون بیک کیے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوون ہو اور آپ بیکنگ کریں آپ ویڈاوڈ آوون یعنی پتیلے کے اندر بھی بیکنگ کر سکتے ہیں اب اس بیکری سے میں نے پوچھا تھا پاپ پیسٹری ڈوب کا تاکہ میں اس سے کچھ ریسی پیز بنا سکوں لیکن نہیں ملی انشاءاللہ میں آپ جاؤں گی الفتے سپر مال میں تو وہاں سے لے کر آنگی تو یہ دیکھیں جی یہ کیک میں نے سیلیکٹ کیا تھا اور بیکری سے ہی اس کے اوپر یہ تھوڑا سا اوپر سے تھوڑا رائٹنگ کروالی تھی ون تھاؤزن سبسکائبر کی اور ہمارے جو گھر کے بچے ہیں انہوں نے اپنی اپنی پسند کی اس کے اوپر کینڈرز لگاتی تھی اپنی اپنی فیوریٹ کلرز کی تو اس کو اب ہم کٹنگ کریں گے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جتنا ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں اور آپ سب کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکائب کیا ہے تو یہ ہم لے آئیں جی اپنے کمرے میں اپنے روم میں اور یہاں پہ بچوں نے بیٹھنا تھا تاکہ بچوں کی یہی فرمائیت تھی کہ آپ اس کو بیٹھ کے اوپر رکھیں تاکہ ہم سارے اردگرد بیٹھ جائیں اور اپنے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں ایک ہم نے کٹنگ کے لیے رکھ لیا تھا اب ہمارے سے بیٹ نہیں ہو رہا تھا ہم نے کینڈلز بھی نہیں یہاں پہ فائر کی جلائی نہیں تھی اور ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کی کٹنگ کر رہی ہیں بہت ہی زبردست ہمارا جو جرنی ہے ابھی تک کی ون تھاؤزن کی بہت ہی اچھی رہی ہے میں نے بھی اس طرح کی کیک تو بنائے ہیں اور بہت ہی اچھا میرا سفر رہا ہے ابھی تک اس چینل کو لے کے اس کی بیکنگ کو لے کے تو یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور بچے لے آئے تھے اپنے اپنے پلیٹرز پلیٹس لے آئے تھے کہ ہمیں اس میں رکھ کے دیں تو یہاں پہ ہم اس کو کریں گے ابھی سرونگ کے لیے رکھیں گے تو سرونگ کے لیے پہلے یہی رول بنایا تھا کہ پہلے سارا کٹ ہوگا اس کے بعد بچے اپنے اپنے پلیٹ لیں گے سرونگ ڈیشز یہاں پہ آ چکی ہیں یہاں پہ میں نے بچوں کے لیے رکھ دی تھی سرونگ ڈیشز اور ابھی ون بائی ون کر کے سارے جو پیسٹیز ہیں وہ کٹ ہو رہے ہیں پیسٹریز کی شکل میں تو یہاں پہ پیسٹری کی شیئے پہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں سارے بچوں نے اپنے رکھ دیئے تھے تو ہم ون بائی ون کر کے کٹنگ کر کے ان بالز میں رکھ رہے تھے بچے ابھی ویٹنگ میں تھے کہ کب ہمیں ہمارا جو پیسٹری ہے ہم ٹیسٹ کریں گے اور اللہ کا شکر ہے یہ دن بھی ہم نے دیکھا انشاءاللہ اب ون تھاؤزن ابھی ہوا ہے تو ون لیک تک بھی جائیں گے پھر ٹین لیک تک بھی جائیں گے ابھی ہمارا سر پر جاری ہے یہ ہمارا پرسٹ ٹیپ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پرسٹ جرنی مائل سرون ایک کمپلیٹ کیا ہے دیکھیں کینڈلز جسٹ ڈیکوریشن کے لیے ہم نے اوپر لگائی تھی کینڈلز ویسے کی ویسے رکھی ہوئی ہیں اور ون بائی ون کر کے سب کے جو ایک پیسز ہیں وہ ہم نے کٹ کر لیے تھے اب سیم یہ کیک سیلیکٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہی تھا یہ بلکل سیمپل کیک ہے اس طرح کا کیک آپ ایسیلی آرام سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ ساری اسیسریز ہوں جو اس کیک کو بنانے کے لیے چاہے آپ ان اسیسریز کے علاوہ بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کریم کو بیٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں بھی آنے والی ویڈیوز میں اگین آپ کے ساتھ ایسی ہی سیلیبریشن شیئر کروں گی جو میں نے کیک گھر پہ بیک کیا ہوگا میرا بیکنگ کا جو سٹائل ہے وہ بھی بہت ہی سیمپل ہے دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارا کیک کٹ ہو چکا ہے آمین سم آمین تو آپ چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اب رات ہو چکی ہے تو میں نے بنانی ہے چائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے لے لیا ہے دودھ یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنے اور اپنی امی کے لئے چائے تو ہوپ کو کر لیں گے آن آن کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے جیسے بوائل آ جائے گا اس کے اندر ایڈ کریں گے سبزی لاچی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جائے گی جی چائے کی پتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزی لاچی پتی اور چینی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو کوک کرنا ہے ہاں ہماری چائے بلکل رڈی ہو جائے گی اس کو کریں گے اب ری شاوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا ہے اور اس کو ایڈ کریں گے اپنے کپس کے اندر اب ایک کپ میں ایڈ کر لی ہے دوسرے کپ میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بلک کپ میں نے اپنے لی لیا تھا اور وائٹ کپ اپنے امی کے لیے لیا تھا وائٹ کپس مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میں نے چیز اپ شاپنگ مال سے لگے تھے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف رات ہو چکی ہے تو اس چائے کے ساتھ کچھ ڈرائی پروٹس بھی میں لینا چاہ رہی تھی تو یہاں پہ میں نے لی لیا تھا پلیٹر پلیٹر کے اندر ایڈ کریں گے پینٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم پینٹ ایڈ کر لی ہیں اب دوسرے بول میں ہم ایڈ کرتے ہیں ملوک ملوک بھی میں اس کے ساتھ لے کے آئی تھی پینٹس کے ساتھ اب تھرڈ ون کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لی لی ہے نیم کو مکس نیم کو ہے تو اس کو ایڈ کرتے ہیں نیم کو ایڈ کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کرتے ہیں جی پورت بول میں ایڈ سویٹ نیم کو آپ اس کو کیا بولتے ہیں یہ کھانے میں تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے اپنی لینگویج میں آپ اس کو کیا بولتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا الحمدللہ جی یہ پلیٹر بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں تو اپنے صبح سے لے کے شان تک کے روٹین فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے ہماری جو یوٹیوب فیملی کا حصہ ہیں جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی اپنے خوشیاں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ہم بھی آپ کی ان خوشوں کا حصہ بننا چاہیں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین دعا میں ضرور یاد رکھے گا لافیز تینکس پور ووچنگ